لیکن یہ زندگی والی چانس اس زندگی میں جو آپ کو موقع ملا ہے وہ ایک بار ملا دوبارہ یہ زندگی تمہیں ملنے والی نہیں اتنے زیادہ جلسے اور اتنے زیادہ پرورام ہونے کی وجہ یہ کہ اے مسلمانوں اے مومینوں جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہو اللہ کی ذات کی پر جس کو یقین ہے وہ اس بات کو بھی یقین کر لے کہ دوبارہ تمہیں زندگی ملنے والی نہیں ہے دوبارہ تمہیں چانس ابھی نہیں مل سکتا ہے یہ زندگی تمہیں ایک بار ملی ہے تمہیں بار بار ملنے والی نہیں ہے اب 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 یقین کر لو اور قرآن کی آیتیں تمہیں چیک چیک کر کے بتا رہی ہے اور قرآن کی آیتوں کی اوپر تمہیں یقین کرنا پڑے گا کیوں ذالک الکتاب اُلَا رَيْبَفِي اس کتاب کے اندر کوئی رہب نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گھنجائش نہیں ہے ذالک الکتاب اُلَا رَيْبَفِي ایسی کتاب جس کتاب کے اوپر اگر کسی نے بھی شک کر لیا تو وہ مسلمان کے دائرے سے خارج کسی ایک آیت ایک حرف ایک نقطے کے اوپر کسی نے اگر شک کر لیا اسلام سے نکل گیا اب ذرا قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر خور کرو وَلَوْتَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِ سُورُوا سِمْعِنْدَ رَبِّهِم اے پاکوڑو صاحبن کے مسلمانوں جھار کھنٹ کے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آج ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے اگر کسی نے نیک عمل کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا اور اگر کوئی غلط عمل کرے کوئی برا عمل کرے کوئی برایاں ہی برایاں کر کے مرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُوْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ جس کے نیکیاں کم پڑھ جائیں گی وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا یہ تو لکھا ہوا ہے اور یہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اب اس کی بات ہماری زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آزانوں تیم مسجدوں میں ہم جاتے نہیں ہیں ہم روزانہ اپنے کانوں پر جنازہ کو اٹھا رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے آج وہاں سے موت کے خبر رائی کل وہاں سے موت کے خبر رائی پرسوں وہاں سے موت کے خبر رائی اے انسانوں تمہیں موت کب آ جائے گی کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور دوبارہ مر جانے کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی کے اندر چانس بھی ملنے والا نہیں ہے دوبارہ تمہیں زندگی کے اندر بھیجا بھی نہیں جائے گا دوبارہ تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا اسی وجہ سے اگر قرآن کی آیت تمہارے کانوں سے ٹکڑا رہی ہے اگر علماء تمہیں بتا رہے ہیں اور قرآن و حدیث بتا رہے ہیں تو یاد رکھو میرے بھائیو اگر اب بھی تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو کب تبدیلی آئے گی قرآن کریم کی سایت کے اوپر غور کرو کہ جب انسان جہنم کو دیکھ لے گا عذاب علیم کو دیکھ لے گا عذاب محین کو دیکھ لے گا دردناک عذاب کو دیکھ لے گا رب کے سامنے وہ کھڑا ہوگا سر جھکا کر کے کون مجرمین کون مجرمین قرآن کو سن کر کے قرآن کی اوپر عمل نہ کرنے والا مجرم حدیث کی باتیں سننے کے بعد حدیثوں کی اوپر نہ عمل کرنے والا مجرم حلال کمائی کی اوپر قرآن کی آیتیں موجود ہیں قلوم ان طیبات ماں رزقناکم یہ آیتیں سن لینے کے بعد حرام کمائی کمانے والا مجرم زنا سے اور ہاتھ سے زنا ہاتھ اور پیروں اور آنکھوں سے زنا کرنے والے مجرم اور اپنے کسرمگاہ سے زنا کرنے والے مجرم قیامت کی دل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے بے نمازی یہ بھی تو اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد حدیث سن لینے کے بعد آج حدیث کا بھی انکار ہے اور آج قرآن کا بھی انکار ہے وہ لوگ کل قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جیسے مجرم لوگ اپنا سر کیسے جھکا کر کے کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں گے آپ نے مجرمین کو کیسے کھڑا رہتا ہے اسے کوئی غلط کرنے والا آدمی کر لیتا جھکا کر کے زنکار اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر جس کا چرچہ ہو گیا ہو کہ یہ آدمی بہت غلط آدمی ہے تو وہ آدمی سر اٹھا کے نہیں چلے گا سر جھکا کے تو اللہ کے سامنے تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو اللہ کے سامنے انسان اپنے سر کو نیشے کر لے گا اور اپنے رب سے ایک ریکویسٹ کرے گا ایک گزارش کرے گا اے جھارکنڈ کے میرے بھائیوں اور کائنات کے لوگوں اس شینل کے ذریعے سے سننے والوں لوگوں سنو کل قیامت اللہ سے ایک ریکویسٹ کرے گا ربنا ابسرنا وسمعینا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے ربنا ابسرنا وسمعینا اور ہم نے سن بھی لیا ہے یعنی جہنم کی جو شولے نکل رہے ہیں آواز جو آ رہی ہے اس آواز کو ہم نے سن بھی لیا ہے ابسرنا ہم نے اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے فرجعنا اے میرا پربردگار جہنمی لوگ مجرمین لوگ گنہ گھار لوگ بے نمازی لوگ اللہ کے نت ماننے والے لوگ مشرقین لوگ زنا کرنے والے لوگ اللہ سے رکمسٹ کریں گے فرجعنا اے اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے نعمل صالحہ اے اللہ ہم دنیا کے اندر زنا نہیں کریں گے شراب نہیں پییں گے جوا نہیں کھیلیں گے غلط کام نہیں کریں گے نماز کے وقت نماز پڑھ لیا کریں گے موزن کی آزان کی آواز جب ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی تو ہم موزن کے آزان کا جواب بھی دیا کریں گے قرآن کی تلاوت ہم عام مہینوں میں بھی کیا کریں گے اور رمضان کے مہینے میں تو خاص کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے نعمل صالحا اننا موقنون اے اللہ ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ چانس دے دے انسان ریکویسٹ کرے گا لیکن آپ کو معلوم ہے جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتا ہے ایک چانس ہمیں اور آپ کو ملا ہو ہم نے کبھی اس زندگی کی تیاری کی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے انسانوں کے بارے میں بل تو سرون الحیات الدنیا والا خیرہ تو خیر ہوں وعبقا فرمایا اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو فاقیت دیا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں زیادہ ڈوب چکے ہو والا خیرہ تو خیر ہوں وعبقا اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے وہی ہمیشہ والی زندگی ہے وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ قرآن کی آیتیں ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے لیکن قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین نہیں ہے آج بلڈنگوں پہ بلڈنگیں ہم کھڑی کر رہے ہیں آج گاڑیوں پہ گاڑیاں ہم لے رہے ہیں آج بینک بیلنس پہ بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں آج ایک مکان دو مکان چار چار مکان ہم بناتے چلے جا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کبھی ہم نے صحابہ کی زندگی اور کبھی جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کیا کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا نبی اکرم کی زندگی کی اوپر کبھی غور کرو او میرے بھائیوں اور کائنات کے لوگوں کبھی نبی اکرم کی زندگی کی اوپر غور کرو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے چٹائی کی اوپر لیٹے ہوئے اور چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹ کی اوپر لگے ہوئے ایک صحابی اندر آتے ہیں اور جب چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹ کی اوپر دیکھتے ہیں آنسوں میں آنکھوں میں آنسو ہے کیا کہتے ہیں اوہ اللہ کے نبی اوہ ہمارے نبی اوہ ہمارے سردار ذرا یہ بتائیے ہم نے تو دوسرے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے وہاں کے جو سردار ہوا کرتے ہیں جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں وہ قالین میں سویا کرتے ہیں وہ نرم نرم گرم گرم بستروں میں سویا کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم آپ کے لئے قالین دے بستر لا کر کے نہ دے دیں کیا ہم آپ کے لئے مقمل بالے بستر لا کر کے نہ دے دیں کیا ہم آپ کے لئے آرام دے بستر لا کر کے نہ دے دیں امام کائنات نے دیکھا اپنے صحابی کو نظر آسمان کی طرف کی فرمایا میرے صحابیوں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ایسا مت کرنا کہا کیوں اے اللہ کی نبی کیوں سونے میں کیا حرج ہے امام کائنات کا جواب تو سنو فرمایا اگر میں آرام دے بستر میں سو گیا اور اگر میری فجر کی نماز چھوٹ گئی تو میں اپنے رب کو کل قیامت کی دن کون سا جواب دوں گا اور میں اپنے رب کو کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا اور اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں غور کرو میرے بھائیو ہماری نبی پہ سید آج ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن ہے نماز پہ نماز چھوٹ رہی کوئی پرولم نہیں جمعے جمعے کے نماز عید کے دن ایسا پہنچتا ہے کہ یہ تو فرشتہ کا بھائی ہے کرتہ پاجہ مٹوپی اور پہلی سب میں جا کے بیٹھا ایسا لگتا ہے کہ دن بالکل فرشتہ کا بھائی ہے حالات دیکھئے صحابہ کرام کو دیکھو حضرت معاویہ کی زندگی کو کبھی اٹھاؤ اٹھاؤ زہر نہیں آسر نہیں مغرب نہیں عشاء نہیں نماز چھوٹی تو کونسی نماز چھوٹی فجر کی نماز چھوٹ گئی فجر کی نماز اب ظاہر سے بات نیند لگ گئی ہوگی یہ سمجھ لیے شیطان نے پیر اردبا دیا نیند آگئی تحجید کی نماز پڑھ کے سوئے ہوئے تھے تو فجر کی نماز نہیں پڑھ پائی نیند لگ گئی سو گئے چھوٹ گئی نماز ہمارے اور آپ کی چھوٹ جاتی تو ہمارے اور آپ کیا کرتے ہیں چھوٹ گئی چھوٹ گئی کوئی ٹینشن ہے حضرت معاویہ کی زندگی کے اوپر کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں فجر کی نماز جیسی ہی چھوٹ گئی سورج نکل آیا آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے باہر نکلے سورج کی اوپر نظر پڑی دوڑے دوڑے مسجد کی طرف گئے جلدی سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ نے دو رکات نماز ادا کر لی اور رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کر لی اور ہاتھوں کو کرنے کے بعد اللہ سے اتنی زیادہ معافی مانگنے لگے اتنی زیادہ دعائیں کرنے لگے اتنا زیادہ رونے لگے اتنی دھیر تک روئے اتنی زیادہ معافی اس نے مانگی کہ دوسری رات دن کہ دوسری رات جیسے ہوئے وہ فجر کے نماز پڑھ کر کے سوئے فجر کے وقت ہے پھر بھی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے آزان ہو چکی ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہے آنکھ نہیں کھلی ہے ایک آواز آتی ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہے حضرت معاویہ اٹھے چوک کر کے دروازہ بند کھڑکی بند ہے کون جو مجھے جگانے کے لیے آیا ہو کون ہے پوچھا کون ہو تو کہا میں شیطان ہو تو میں جگانے کے لیے آیا ہو چلو نماز عطا کر لو جماعت تیری جانے والی ہے حضرت معاویہ کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ میں تو نماز پڑھ لوں گا مجھے مادو میں اٹھایا بڑا اچھا کیا لیکن یہ بتاؤ تو تو شیطان ہے تیرا کام سلانے کا تو جگانے والا عمل کیسے کرنے لگا ہے یہ کام تو نے کیسے کرنا شروع کر دیا حضرت معاویہ کو وہی شیطان جواب دیتا ہے اوہ معاویہ میں مجبور ہوں کہ میں تجھے جگہ رہا ہوں میں نے کل تجھے سلا دیا تھا لیکن تیری سو جانے کے بعد میں بڑا خوشتہ یہ میرے ساتھ جہنم کے اندر رہے گا یہ بھی جہنم کے اندر جلے گا مجھے بڑا مازہ آئے گا لیکن میں نے کیا دیکھا جیسی تیری صبح کے وقت سورج نکلا اور تیری آنکھ کھلی تو فورا مسجد کی طرف گیا وضو بنایا نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد تو نے بہت دیر تکلہ سے معافی مانگی بہت زیادہ رویا اللہ نے تجھے اتنا سواب دے دیا جتنا سواب تجھے فجر میں ملنا تھا اس سے زیادہ تجھے سواب اور نیکی مل چکی ہے او معافیہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے نیکی آزادہ ملے پہلے کے لوگ اگر کوئی گناہ ہو جایا کرتا تھا کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی تو فورا اللہ سے توبہ استغفار کر لیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زندگی کو اٹھائیے کتنا زیادہ اللہ کے نبی نے توبہ استغفار آپ نے کبھی فرمایا کہ میں دن بھر میں سو سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں سو سے زیادہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج ہمیں کوئی فکر ہے موبائل کے اندر بھچپوری گانے بھی ہیں روج سن بھی رہے ہیں کوئی پروبلم ہے آنکھوں سے زینا پیروں سے زینا ہاںکوں سے زینا کوئی ٹینشن ہے گناہ پہ گناہ کوئی ٹینشن نہیں ہے گناہ ہونے کے بعد کوئی ٹینشن اے مسلمانوں کب صدر ہوگے قبر میں جانے کے بعد کیا تمہارے اندر صدھار آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو عمر بن عبدالعزیز